ملے رحمان رہیم اسلام نکو ویورز ایہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ زبردست سے شیک کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں شیک تو آپ نے بہت سارے پیوے ہوں گے بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو شیک ہے یہ سپیشل انرجی بوسٹر ہے سپیشل اگر آپ اس کو مارننگ میں لیں گے تو آپ کو اگر آپ بلکل بھی کوئی ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ کو پورے دن کے انرجی پروائیڈ کرے گا بہت زیادہ ہیلپفول ہوگا بہت زیادہ یوسفول ہے ہماری ہیلپ کو بہتر بنانے میں اور بہت زیادہ مزے کا بھی بنتا ہے بہت ایزی بھی ہے دو تین منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے لیکن بلیو میں کہ اگر آپ اس کے بینیفٹس کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ بالکل کاؤنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں دودھ ہے اس میں بنانا ہے اس میں ایپل ہے اور ڈیٹس بھی یوز کر رہی ہوں تو یہ سارا جو ڈرنک ہے یہ بہت ساری آپ کو انرجی دے گا کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہیں فائبر ہے وائٹمن این سی ہے کیلشیم ہے آئرن ہے اس کے اندر پروٹیشیم ہے فیٹ ہے اور یہ ہمارے برین پاور کو بوسٹ کرتا ہے ہماری بونز کو سٹرانگ کرتا ہے اور ڈیپریشن کو ریڈیوز کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا بیسی کے لیے انرجی بوسٹر ہے تو ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اس کو دن کے سٹارٹ میں لیں تو آپ کو اور کوئی بھی چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی سپیشلی بچوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اچھا ہے تو دیکھ لیتے ہیں میں نے کون کونسی چیزیں لی ہیں تو میں نے اس کے اندر تین کے لیے یوز کیے ہیں ایک بڑے سائز کا ایپل ہے اور ساتھ اجوہ خجوریں یوز کر رہی ہوں میں آپ کے پاس کوئی بھی خجور ہے تو آپ نے وہ یوز کر لینی ہے ضروری نہیں ہے کہ اجوہ خجوریں ہی ہوں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے خجوریں سوفٹ والی لیں کیونکہ بہت اچھے سی سمودھ سی کنسسٹنسی آئے گی آپ کے شیک میں تو آپ نے بنانا کو پیل کر لینا ہے اس کو پیسز میں کر کے رکھ لینا ہے اور جو خجوریں ہیں ان کو ڈی سیٹ کر لینا ہے ان کی گھٹلیاں نکال دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایپل کا بھی چھلکا اتار دینا ہے اس کو بھی آپ نے پیسز میں کر کے رکھ لینا ہے تو اگر آپ چاہیں تو ڈیٹس اگر آپ کے پاس ہارڈ والی ہیں سمٹھائمز ہارڈ والی ڈیٹس بھی ہوتی ہیں تو آپ نے ان کو ڈیپ کر کے رکھ دینا ہے دودھ کے اندر تو جب وہ نرم ہو جائیں گی تو آپ نے شیک میں یوز کرنا ہے میں یہاں پہ تین سے چار چمک چینی یوز کر رہی ہوں آپ اس کے جگہ ہنی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ زیادہ میٹھا نہیں پیتے تو آپ چینی سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں میٹھی ہیں تو میں نے ڈال دیئے ہیں ایپل بلینڈر جک کے اندر اس کے بعد میں کیلے ڈال دوں گی اور یہ میں چار گلاس دودھ سے بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو چیزوں کی کوئنٹیٹی اور دودھ کی کوئنٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے چوئس کے مطابق تو یہ میں نے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر خجوریں بھی اور میں چینی ایڈ کر دوں گی چینی کی جگہ آپ ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ زیادہ ہیلڈی آپشن ہے تو اگر آپ ویٹ کانشیس ہے تو آپ چینی سکپ کیجئے گا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دودھ اور دودھ میں نے اس میں چار گلاس ڈال دیا ہے اور اچھا تھک سا ملک لینا ہے آپ نے فل کریم پتلے والا دودھ ہے اس سے مزے کا شیک نہیں بنے گا تو بس اس کو ڈال دینا ہے اوپر سے بند کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اور ہم نے بلینڈر کو جب بھی ہم کچھ گرائنڈ کرتے ہیں بلینڈ کرتے ہیں شیک بگارہ بناتے ہیں تو آپ نے جو بلینڈر ہے اس کو روک روک کے چلانا ہے تھوڑی دیر چلائیے پھر روکیے پھر تھوڑی دیر چلائیے پھر روکیے تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ بلینڈر بہت زیادہ گرم ہو کے اس کو نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ نہیں رہتا اور جو ہماری چیز ہے وہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہے اور وہ بہت زبردہ سا رزلٹ بھی دیتی ہے تو بزار والے ایسے ہی بناتے ہیں اس کو کافی دیر تک بلینڈ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سمودھ سا بنتا ہے تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو دو سے تی میرے تک بلینڈ کرتے رہنا ہے اور جیسے ہی آپ کا اچھا سا جو ہے وہ شیک ریڈی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو گلاسز میں پور کر دینا ہے میں نے اس کو بنانا زور ڈیٹ کے ساتھ ریکوریٹ کر لیا ہے تو بس آپ اس کو پور کریں اس کو انجوائے کریں خود بھی پیں اپنی فیملی کو بھی پلائیں بچوں کو بھی دیں سپیشلی بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ آئیڈیل شیک ہے بہت زیادہ ہیلپفل ہوگا ان کی ہیلپ کو سٹرونگ بنانے میں کیونکہ یہ بونز کو بھی سٹرونگ کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ یمی سا ہمارا بنانا ایپل اور ڈیٹ شیک بن کے ریڈی ہے میرے اور بھی جو ڈرنکس ہیں ان کی ریسیپیز ہیں میرے چینل پر ان کا لیند بھی میں نیچے دے دوں گی بہت زیادہ مزے کے ہیں آپ کو ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا سو ویورز آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرے ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا بلکل نہیں بھولیے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت ہی ایزی ٹیسٹی اور ڈیلیشیسی ریسیپی کے ساتھ سو ٹیل دین ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ